جن کا لباس اور میک اپ بھی ہتھ خوبصورت ہوتی ہیں لیکن ان کے ہاتھ اور پاؤں غلیز ایڑیا پھٹی ہوئی ہوتی ہیں اس لئے ہر انسان کو ہاتھ اور پاؤں کی صفائے کا خاص کیار رکھنا چاہیے آج آپ کو بتا رہی ہوں ایسا جادوی گوٹہ جو صرف دس منٹ میں آپ کے ہاتھ اور پاؤں کو خوبصورت اور نرمو ملائم بنا دے گا اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کے اس ٹوٹکے کے انڈیجنز کے بارے میں بتاؤں آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں لیچے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو آپ نے ضرور بیس کرنا ہے تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں اور اس ٹوٹکے میں جو انڈیجنز شامل ہیں ہن میں چینی ایک کھانے کا چمچ ارکی گلاب ایک چائے کا چمچ گیمن جوس ایک چائے کا چمچ اور ایلو ویرا کا جیل ایک چائے کا چمچ اس ٹوٹکے کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں اور اپنے ہاتھوں اور پاؤں پر لگا کر دس منٹ تک مساج کریں پھر پانچ منٹ تک لگا رہنے دیں اس کے بعد اپنے ہاتھ اور پاؤں سادھا پانے سے دھو لیں افضاشی حسن کی مصموعات میں ایلو ویرا کا استعمال ضرور کیا جاتا ہے خواتین اپنی جل کی خوبصورتی اور دلکشی کو بنانے کے لیے اس کا بقائقی سے استعمال کرتی ہے اس کے بے شمار فوائد کی وجہ سے اسے جادوی پودا بھی کہا جاتا ہے یہ منرلز، ٹریجنٹ اور قدرتی ملائمت سے بھرپور قدرتی پودا ہے جل کی تمام نظائی زہوریات پوری کرتا ہے شوگر ٹاربو ہائیڈریٹ کی ایک فارم ہے جس میں کافی کیلوریز پائی جاتی ہیں سکن کیئر کے لیے چینی ایک بہترین انڈیڈینٹ ہے ہماری زندگی اور میڈا بولسم پر اس کے پوزیٹیف ایفیکٹ ہوتی ہے اس میں قدرتی منرلز، پاسفورس، میگنیشیم اور آئرن پائی جاتے ہیں جل کے جتنے بھی مسائل ہوں ارکے گلاب ان سب کے لیے بیسٹ ہے صرف جل کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے میں مدد فرام کرتا ہے بلکہ ہمارے جسم کی اندرونی نظام کو بھی بہتر بناتا ہے یہ ایک نیچرل ٹیزر بھی ہے جو جل سے تمام گردو گبار اور چرسین کو صاف کرتا ہے اور سکن کو خوبصورت اور اضافی چکنائی سے پاک کرتا ہے اس کے علاوہ لیمن میں قدرتی بلیچنگ افیٹ موجود ہوتا ہے جو ہمارے جل کی رنگر پر مکھارنے میں مدد کرتا ہے ہفتے میں ایک سے دو بار یہ عمل کریں آپ کے ہاتھ پاؤں انتہائی خوبصورت اور گھورے ہو جائیں گے سو گائز اگر آپ کو میرے یہ آج کی مفید ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرنس کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں گے اتنی مہینک سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس باری کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ موسیقی